بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات بلاور زرداری نے آرمی چیف کا نام لے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈریکٹ تنقید کی ہے اس کی بنیادی وجہ سیاسی ہے یا پھر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہتے ہیں اس کی ویورز تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر عارف الوی صاحب کی خفیہ ڈیل اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ان کے خلاف اعلان جنگ اصل میں یہ ماجرہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس نشیس کے اندر اور پھر سپریم کورٹ پر دس حملے مریم کو ساس کا دکھ جو ہے نا وہ لگ گیا ہے اور یہ ساس کا دکھ ان سے سہا نہیں جا رہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ماجرہ کیا ہے اور پھر پرویز علی صاحب عدالت کے اندر موجود تھے جہاں پر انہیں ایک خفیہ کال آئی ٹیلی فون کے دوسری طرف کون تھا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس نشیس کے اندر لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو ہی بتائیں کہ دس حملے جسٹس بندیال کا تاخیری جواب آخر کار سامنے آ گیا آڈیو لیکس کمیشن جو ہے وہ کھڑے لائن لگ گیا جو بنایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورڈ پاکستان کے ججز کے خلاف آڈیو لیکس انکواری کمیشن کیس میں پی ڈی ایم حکومت کا ججز پر اتراز جو ہے اسے مسترد کیا گیا اور اب یہ بتیس صفات کا ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ویورز سب سے پہلے جو فیصلے کے اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور تین ججز پر اٹھائے گئے اترازات کی قانون کی نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ایسا کہنا ہے اس فیصلے کے اندر اور اس فیصلے کو چیف جسٹس و پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے اتراز کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ ارکان کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی یہ چیف جسٹس و پاکستان سمجھتے ہیں وفاقی حکومت نے مختلف ہرکنڈے استعمال کر کے تاخیری حربیں جو ہیں وہ اپنائے تاکہ کسی طرح اس کیس کو آگے نہ چلائے جا سکے وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ یکم مارچ دوہزار تئیس سے شروع کیا گیا یکم مارچ دوہزار تئیس سے کہا گیا کہ چار تین کی اکثریت سے سپیکر کی درخواست مسترد کی وفاقی حکومت چار اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپی رہی وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بین سے الگ کرنا تھا وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیانبازی کی وزراء نے صوبائی سملیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتیال انگیز بیانات دیئے پندرہ مئی کو پنجاب اسملی میں چودہ مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرے کا پریشان کن پہلو حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج میں دی گئی مدد تھی ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح فضل رحمان کے وہ رینٹا کراؤٹ جو تھا وہ سبین گوڑا پاکستان کے دروازوں پر چڑھ کر دروازے عبور کر کے ریڈ زون میں داخل ہوا اور ان تمام جتنے بھی بینرز انہیں اٹھا رکھے تھے ان پر چیف جسیس و پاکستان کے خلاف نارے درش تھے لیکن حکومت نے اسے کہا کہ جناب احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے اور ایک بقائطہ سہولتکاری کی گئی اس وقت رینٹا کراؤٹ کے جو موجد تھے جو روح روا تھے فضل رحمان صاحب ان کے لوگوں کے لیے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ وہاں پر گئے سیاستدانوں کی ٹولیاں سپریم کورٹ کے باہر کھڑی ہو کر ججز پر تنقید کرتی رہی صحافیوں کو بلایا گیا جنہوں نے تقریر کر کے ججزوں کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی ان سب کا مقصد عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ججزوں پر دباؤ ڈالا جا سکے اور وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دیں وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی ازادی پر ایک براہ راست حملہ تھا حکومت کے خلاف کوئی تعدیمی کاروائی نہیں کی آڈیو لیکس آنے پر وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدالتی فیصلوں کاروائی پر دھمکیاں دی جارہانہ مظاہرے میں چیف جسس پاکستان کو سنگی نویت کی دھمکیاں دی گئی دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا لیکن اس پورے اپریسوٹ کے ساتھ جو سوالہ جڑے ہوئے ہیں وہ بہتی تلخ ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بہتی کمزور ہے لاغر ہے جس کے پاس بے پناہ طاقت ہونے کے باوجود وہ اس طاقت کو استعمال نہیں کرتا اور اس کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پاکستان میں انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر سب سے مظلوم اور جس طرح حالات پچھلے ڈیڑھ برس میں ہم نے دیکھے پاکستان کی عدالتوں کے ویورز اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت سیاسی منظرنامے پر اگر جمہوریت ہمیں پابندے سلاسل نظر آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف ایک شخص پر آئید ہوتی ہے اور اس کا نام ہے چیف جسٹس اور پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جنہوں نے اپنے فیصلوں اور اپنے ثابت قدمی جو ہونی چاہیے تھی اس سے پیچھے ہٹ کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک کمزور اور ایک لاغر اور ایک مجرم چیف جسٹس اور پاکستان کے طور پر پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ویورز یاد رکھیے گا کہ اہم فیصلے اور اہم سوالات جو اس پورے اپریسوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چیف جسٹس بندیال نے اپنے اور سپریم کورٹ پر کیے گئے پی ڈی ایم اور سابقہ حکومت کے دس حملوں کا جواب دینے میں بہت تاخیر کر دی اتنی تاخیر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا فیصلہ تین جن کو محفوظ کیا گیا اور سنایا آٹھ سپتمبر کو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ چیف جسٹس خود ہی بتا سکتے ہیں اچھا یہ ہوتا کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم حکومت کے ہوتے سنا دیا جاتا سابق حکومت کو بھی جواب دینے کا موقع ملتا اور دلیری جھلکتی نا آپ نے کیا کیا حکومت چلی گئی آپ کوئی وہاں سے آواز نہیں آئے گی اور اگر کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی جس طرح مریم نواز نے کہا کہ جناب ساس جیت گئی اور عدالت ہار گئی اور صد افسوس انہوں نے ٹویٹ کر دی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا وہ حکومت جو اپنے فیصلوں کے اوپر کھڑی نہیں ہوئی اور ایک دوسرے کے اوپر پنگ پانگ گیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے ذمہتاری شفٹ کر رہی ہے کہ چینی کس نے جو ہے وہ برامت کی وہ حکومت آ کر آپ کے فیصلوں کے خلاف کیا کوئی جواب دے گی کبھی بھی جواب نہیں دے گی اور اگر آپ اس وقت یہ فیصلہ دیتے تو شاید حکومت بیک فوٹ پر جاتی اور کسی کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی جرد نہ ہوتی لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ نے کتنے دنوں کے بعد کئی ہفتوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا ایک جج دلاور ہے جو بتیس صفات جو ہیں وہ تیس منٹ میں لکھتا ہے اور ایک ہمارا یہ چیف جسٹس ہے جس نے فیصلہ تین جون کو محفوظ کیا اور سنایا آٹھ سپتمبر کو یعنی اتنے ہفتے گزر گئے ان سے یہ بتیس صفات جو ہیں وہ نہیں لکھا گئے فیصلہ تاخیر سے سنانے کے باعث اس کی شدت جو ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے اب پی ڈیم حکومت جا چکی ہے زیادہ سے زیادہ جواب میں شباز شریف ایک ٹویٹ کر دیں گے یا سابق حکومتی وزراء ایک پریس کانفرنس کر دیں گے وہ دس حملے جن کا عدالت نے تفصیل سے ذکر کیا ان کی وجوہات اور ٹائمنگ پر شاید ان کی شدت سے سوال ہمارے چیف جسٹس اور عزت ماب جناب سرکار عمر عطا بندیال کے اوپر کہ انہوں نے کتنی دیر کر دی اور اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو کس انداز میں ہو رہا ہے پاکستان کے حالات اکاسی کر رہے ہیں کہ یہ نقصان کس کس انداز میں پاکستان کی قوم جو اٹھا رہی ہے ویورز اور یہ سوال گھر جانے والے چیف جسٹس سے ضرور ہوتا رہے گا کہ انہوں نے یہ اہم تنین فیصلہ جو عدلیہ پر اس وقت کی حکومت کے بڑے حملوں سے متعلق تھا اتنی تاخیر سے کیوں کیا چیف جسٹس نے فیصلہ دینے میں تاخیر پی ڈی ایم حکومت کے دباؤ اور اوپر ہونے والی تنقید کی ڈر کی وجہ سے کیا یہ فیصلہ تاخیر سے کیا کیا چیف جسٹس صاحب ڈر گئے تھے کہ بھائی جن لوگوں کی شکلوں پر اگر تنقید ہو سکتی ہے اجازو لیسن صاحب کو اگر یہ کہا جاہ سکتا ہے کہ تمہاری شکل ہے چیف جسٹس بننے والی تو جسٹ امیجن کچھ دنوں کے بعد میں ایک عام آگمی ہوں گا میرے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا میرے پاس کوئی ہتھوڑا نہیں ہوگا کہ میں کسی سے پوچھ سکوں اور اسے بجا کر کہ تم نے یہ بات کیوں کہی تو میرا کیا انجام ہوگا کیا یہ خوف تھا چیف جسٹس اور پاکستان کا یا پھر کسی اور کی چیمبر کی ملاقات جو ہے وہ اپنا کام کر دکھائی ویورزہ ممکنا طور پر ایسا ہی ہوا کہ اس کی تصدیق بتیس صفاتی فیصلے کو پڑھنے سے بھی ملتی ہے کہ جب عدالت صفہ نمبر اکتیس پر یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے عدالتی فیصلے نامانے کی تاخیری حربوں اور سابق وفاقی وزراء کے چیف جسٹس سمیت دیگر جسٹس پر زبانی حملوں پر عدالت نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا مگر پھر سوال یہ ہے کہ آخر آپ نے دیا اگر حملے ہو رہے تھے اور عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا تھا تو پھر عدالت حرکت میں کیوں نہیں آئی کونسی طاقت ہے جس نے اس کو فیصلے بروقت کرنے سے روکا کیا وہ کسی تیسے فریق کا دباؤ تھا یا پی ڈی ایم کا سیاسی دباؤ جس نے چیف جسٹس کو چھانمے دن خاموش رکھا ایک جج دلاور ہے جو بتیس منٹ میں بتیس صفات لکھ دیتا ہے اور ایک جج عمر اتا بندیال ہے جو چھانمے دن میں بتیس صفات لکھتا ہے دونوں کا تارگٹ یہ تھا کہ جمہوریت کو کسی طرح پابندے سلاسل کیا جائے راندہ درگاہ کیا جائے اور وقت کے سب سے مقمول لیڈر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا جائے یہ فیصلہ بتیس صفات کا ایک چارڈ شیٹ ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف اور ان تمام ججز کے خلاف جو آلہ کار بنے اس فیصلے کے پیچھے ویورزا کو یہ بتا دیں کہ یہ بہت بڑی چارڈ شیٹ ہے پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف بھی اگر کوئی مانے یا نہ مانے بہنگائش سے تنگ عوام جن کے پاس اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے اب اس فیصلے کو بھی یاد رکھیں گے اور جب بھی پی ڈی ایم کی حکومت ووٹ مانگنے جائے گی یہ فیصلہ بھی ان کے کھاتے میں جائے گا اور ہمیشہ بات ہوگی کہ مریم کی زبان کتنی تھی کتنی لمبی تھی اور اس نے یہ زبان کیسے استعمال کی پاکستان کی عدالتوں کے خلاف ان فیصلوں کے خلاف جب فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو سب اچھا اور جب فیصلے آپ کے خلاف آئیں تو پوری کی پوری عدلیہ کو آپ آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں بیورزا کو ہی بتائیں کہ بلاول زرداری کی ایک پریس کانفرنس اور اس پریس کانفرنس میں کوٹ ان کوٹ پاکستان کے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر تنقید کی گئی ہے یہ میں نے تھم نیل میں صرف ویورشپ کے لیے نہیں لکھا بلکہ جو کچھ پاکستان کے میڈیا کے سامنے ہوا ہم اسے منون آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ تنقید کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے لیکن سب سے پہلے ویورز آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کے مطابق پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد انتخابات جو ہم کروائے جائیں آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ ہم وہ الیکشن جیت کر پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکیں اور عوام کو مشکل معاشی حالات سے نکال سکیں پاکستان بیبلز پارٹی کے خلاف پروپاگنڈا جو موہم ہے وہ ضرور پارل بھٹو کے دور سے چلی آ رہی ہے اور ہر بار کردار کشی کرنے والوں کو اپنی کارکردگی سے مو توڑ ہم نے جواب دیا ہے اور اس دفعہ بھی ہم جواب دیں گے عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے ایک پیغام دیا عاصف علی زرداری نے ملک میں تیس سال سیاست کی ہے اور وہ گیرہ برس تک جیل میں رہے وہ جیل میں اس لیے رہے کہ انہوں نے کرپشن کی تھی اور پھر ان کی ان کے جو ہواری تھے اور جو آج ان کے دوست ہیں ان سے بنتی نہیں تھی آپ جنہیں تکالیف کا سامنا کہہ رہے ہیں جب آپ کے اوپر الزام ہوگا آپ کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا اور اگر آپ عدالتوں سے سرخرو نہیں ہوں گے یعنی کینگریو کوٹس میں تو خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت یہ عدالتیں اور طرح کی تھی اور آپ کی کرپشن کے قصے آج جا کر بند ہو رہے ہیں چپٹرز آج کلوز ہو رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی لوگوں نے اپنی آٹو بائیگرافیز کے اندر حوالہ دیا مسٹر ٹین پرسنڈ کا نام آپ کے والد محترم کا تھا وہ کسی کے اور کے باپ کا نہیں تھا جا کر چیک کر لے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ کس قسم کے القبات سے دنیا آپ کے والد محترم کو جانتی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم ان سیاستدانوں کو حصلہ دینا چاہتے ہیں اشارہ ان کا خان صاحب کی طرف تھا اور وہ کمپیر کر رہے تھے زرداری کی جو جیل ہے اس سے کہ اس وقت جو پاکستان میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوا آج یعنی اس وقت وہ لوگ جو جیل میں ہیں اور جن تکالیف کا انہیں سامنا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جن کٹ پتلیوں پر تیس برست محنت کر کے سامنے لائے گیا انہوں نے اسکری تنصیبات پر حملے کیے کور کمانڈر جی ایشو پر حملے کیے اب ان حملہ کرنے والوں کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے میں اس کا جواب دے دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے جو پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو پیغام دیا گیا اور جو انہوں نے پاکستان کے آر بی چیف اور معاشی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی بلاد الزرداری صاحب شاید انہوں نے تاریخ کا متعلیہ جو ہے وہ نہیں کیا یا پھر ان کو بھی شورٹ ٹرم میمی لاؤس والی جو بیماری ہے وہ شاید اس سے وہ اسطح لڑ رہے ہیں چونکہ فیگرز بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اگر آپ یہ کہیں نا کہ تیس برس تک پاکستان تحریک انصاف کو پالا گیا اور پاکستان کی اسٹیبلشپنڈیوں نے انتیار کیا تو میں آپ کی توجہ اور آصیف علی زرداری کی اس فرزند کی توجہ ان فیگرز کی طرف دلواتا چلوں جو دوہزار آٹھارہ کے الیکشنز کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق دوہزار آٹھارہ کے عام انتخابات میں ووٹنگ کی شرح تقریباً پچاس فیصد رہی یعنی پچاس فیصد پاکستان نے ووٹ نہیں ڈالا پچاس فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا آدھی عبادی جو ہے وہ ووٹس کے حق سے اپنے آپ کو محروم کرتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالو تاکہ فیصلہ ہو سکے آج کل جو سرویز آتے ہیں ان میں اقصر لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ کسی کو بھی ڈالنا ہے ایسا مت کیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ کم برا ہے یا حالات بہتر انداز میں باقی جماعتوں کی نسبت جو ہے وہ حل کر سکتا ہے آپ نے ووٹ کی طاقت کو ضرور استعمال کریں الیکشن کمیشن کے عداد و شمار کے مطابق پچاس فیصد ووٹ جو ہیں وہ ڈالے پی ٹی آئی غور سے سنیے گا بلاول زدائی صاحب آپ بھی سنیں پی ٹی آئی کو انتخابات میں قومی سمبلی میں ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ اکاون ہزار دو سو چالیس ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں کیا یہ تمام ووٹ پاکستان کی عسکری قیادت نے اس وقت کی یا پھر پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ دلوائی تھے الیکٹیبلز کی سیاست کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس پارٹی کو چھوڑ کر دوس پارٹی میں چلے جاؤ لیکن یہ ووٹ بینک جو ہے نا اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے بھائی صاحب اور پھر آپ کے جو فگرز ہیں ان کو بھی ذرا ملائزہ کیجئے پاکستان مسلمی قنون کو جو ووٹ پڑے وہ تقریبا بیس لاکھ اس میں کمی آئی ووٹوں میں کمی آئی اور وہ ووٹ کان چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کے خاتے میں اور انہیں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ چھینمے ہزار تین سو چھپن ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف سے کئی ووٹ جو ہیں کئی جو لاکھ ووٹ انہیں کم پڑے اور پاکستان بیبلز پارٹی کا یہ بچونگڑا جس کا نام بلاول زرداری ہے جو وزیعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اسے کتنے ووٹ پڑتے ہیں اس کی جماعت کو انہتر لاکھ ایک ہزار چھ سو پچھتر ووٹ اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا اور انہوں نے اب پنگا لے لیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے کر تو ویورز یہ ریکارڈ درست کرنا بہت ہی ضرور تھا وہ یہ کہتے ہیں جو پیغام انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا سیاسی اور دوسری کیا وجہ پاکستان کے عوام خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے تجربے کرنا بند کرتے ہیں اگر عوام میاں نواز شریف کو منتخب کرتے ہیں تو انہیں قبول کرنا چاہیے اور اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے اور اگر عوام تحریک انصاف کو بھی منتخب کریں تو اس کو بھی قبول کرنا ہوگا بھائی صاحب یہ نمبر جو ہے کسی کے مرہونے منت نہیں ہیں یہ نمبرز خود ہی بول رہے ہیں کہ آئندہ حکومت اور آئندہ اگر فری ان فیر الیکشن ہوئے نا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا الیکشن کمیشن اور اس قسم کا انتخاب کروانے میں کامیاب ہوا جو ازاد انتخاب ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نمبرز جو ہیں کس طرح ملٹیپلائی ہوں گے اور آپ کو جو تیسرا نمبر ملا تھا شاید آپ کو یہ تیسرا نمبر بھی آپ سے چینگ لیا جائے اور آپ چلے ہیں وفاق میں وضیعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں شاید یہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا میں نوملی وہ افنان صاحب جو ہیں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا اکثر چونکہ وہ جو بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اور ایک پروگرام میں انہوں نے میرے اوپر بھی بہت ساری باتیں کہی جب ہم نے رانا شمیم صاحب کی سٹوری کو ایکسپوز کیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کسے نے کہہ دی ہے کہ بلاول جو ہے وضیعظم بن سکتا ہے تو میں ان کی اس بات سے اس حد تک ضروری اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول کو پتہ نہیں کس نے کہہ دی ہے کہ وہ اس میں یہ قوالٹیز موجود ہیں کہ وہ اگلا وضیعظم جو ہے وہ عبران خان کی ہوتے بن جائے گا ویورز آپ کو ہی بتا دے جو مسائل کا حل آرمی چیف کے پاس نہیں عوام کی پہنچ نہ عدلیہ کے پاس ہے اور نہ ہی آرمی چیف کے پاس اس لئے عوام اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتے ہیں اچھا یہ نا یہ بات جو انہوں نے کر دی ہے اس کے پیچھے نا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نا دیوار کے ساتھ سندھ میں لگا دیا گیا ان کے پچاس سار لوگ کے نام ایکزٹ کنٹرول اس میں ڈال دیئے گئے اور پھر انہیں بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اگلی حکومت میں آپ کو سندھ کا حصہ ضرور ملے گا لیکن ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح حصہ آپ سے چھین لے اور فضل احمان صاحب کو سندھ میں چڑھائی کے لیے جو بھیج دیا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی کے لوگ لوچستان میں کس طرح توڑے گئے اور جو ہمدردیاں تھی وہ کہیں اور چلی گئی اور پھر نوے روس اور پھر مردم شمالی یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بھی تنقید کریں اور کسی طرح وہ بیانیاں جو پاکستان طریقہ انصاف کا ہے یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اسے ہائی جیک کریں اور استعمال کریں ان تمام طاقتوں کے خلاف جو ملک کے اندر انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتی اب آہستہ آہستہ ویورز ایک جو سنٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان میں نے سنٹیمنٹ اس لیے کہا سوچ اسے کہہ لیں کہ کسی طرح نہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کو اپنایا جائے اور ہم سب جب اکٹھے ہو گئے اور عمران خان کے جیل میں سے نکلیں کی بھی اگر ہم نے بات شروع کر دی تو پھر ہم ایک بڑی طاقت ہوں گے اور ہم شاید پاکستان میں طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے سکتے ہیں تو بلاول زرداری نے ایک سیاسی چال چلی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ شاید تنقید کر کے ہم اپنی طرف جو ہے وہ دھیان کروائیں گے اور اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی تو بھائی پھر آپ ہم سے امینا رکھیں ہم آپ کا نام لے کر قیادت کا نام لے کر جو ہے آپ پر تنقید کریں گے چونکہ یہ کام معاشی پالیسیز کا وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ جمہوری حکومت کے اندر جمہوری اور سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ بلاول زرداری نے معیشت اور حوامی مسائل کا حل جو ہے یہ کہہ دیا کہ عدلیہ یا آرمی چیپ کے پاس نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان پریپلز پارٹی کے پاس ہے یا پھر ان سیاسی جماعتوں کے پاس ہے جو جمہوریت پر بلیو کرتی ہیں اب ایسا یہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو نہ بڑھے گی اور اس پریس کانفرنس سے اعلان جنگ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور وہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ کریک کی جا سکے ڈیل کر لی جائے اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو جمہوری سٹ اپ ایک نگران جمہوری سٹ اپ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اسے کسی طرح لیجٹیمیٹ ہم اس صورت میں کریں گے جب ہمیں کچھ دے دیا جائے گا یہ اس طرح سے وہ پوسٹ کر رہے ہیں ایک عدب اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے بلاول کی طرف سے جب کیونکہ سوال یہ کیا گیا کہ آرمی چیف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے روڈ میپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ حل ان کے پاس نہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے اگر حل آرمی چیف کے پاس نہیں ہے تو یہ بات بلاول نے اپنے وزیعظم شہباز شریف کو اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ آرمی چیف کو انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنا کر انہیں دھردھر بلا رہے تھے اور ہر چیز کا کریٹ جو ہے ان کو دے رہے تھے بلاول اس وقت کیوں خاموش رہے آج یہ بول پتہ کیوں رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ اگلی حکومت میں انہیں حصہ جو ہے وہ نہیں ملے گا حصہ اسی کو ملے گا جو سب سے زیادہ تابداری جو کرے گا یا پھر کسی کی آنکھ کا تارہ ہوگا اگر موشی اور عوامی مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو پھر سولہ ماہ کے اقتدار کے دوران کیوں یہ پیش نہیں کیا گیا اور دوہزار اٹھاراں سے اپنے ووٹ بینک کو آپ دیکھیں اپنے نمبرز کو دیکھیں پاکستان کی عوامہ آپ پر یقین نہیں کرتی اور آپ چلیں ملکی موشی صورتحال کو بدلنے کے لیے دوہزار اٹھاراں کے اندر الیکٹیبلز کو ایک جماع سے دوسری جماع میں تو لائے جا سکتا تھا لیکن یہ ووٹ بینک کم از کم میں ویورس یہ اس پوری جو منطلہ ہے اس پر بلیو نہیں کرتا کہ باکستان دریقے انصاف کو پچھلے تیس برسوں سے جو ہے وہ اسکری قیادت جو ہے پال رہی ہے تیار کیا گیا اور اس پروجیکٹ کو ملک پر مسلط کر دیا گیا سیٹیں ادھر سے ادھر کرنا لوگوں کو لے کر آنا یہ الگ کہانی ہے لیکن نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں بلاوالخود تو بطور وزیر خارجہ غیر ملکی دوروں میں مصروف رہے اور شباز شریف اسٹیبیشمنٹ کی آنکہ تارہ بننے کے چکر میں لگے رہے عوام کی طرف توجہ کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت نے نہیں دی اب یہ سارے مل کرنا پولٹیکل کیپٹل گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی انیویسمنٹس کر رہے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے اس طرح کے بیانات دے کر کہ شاید عوام کی توجہ اور عوام کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان سیاسی بونوں کے ساتھ جائیں وہ آگر کھڑی ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی اب کیوں انٹی اسٹیبیشمنٹ لائن لے رہی ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے یہ سلسلہ سی سی آئی میٹنگ میں نئی مردم شماری کے حق میں ووڈ دینے سے شروع ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ان کو یہ کسی طرف سے گرنٹی دی گئی تھی کہ نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے باوجود انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی پارٹی کی جو ہسٹری ہے جو مختلف رہنماؤں کے نام ای سی سی ال اور سٹاپ واسٹسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں ان خبروں کے بعد ان کے روئیے میں بھی نے ایک تبدیلی آئی اور پھر ایسا ہوا کہ جناب کچھ انکواریاں کھلیں گی ان کی بازگرش بھی ہم نے سنی اپنے اردکرد جب انہوں نے دیکھا کہ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب ایک بیانیاں بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے کیا بلاول بھٹو اس بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کا بوجھ برداشت کر پائیں گے اس پر ضرور ویورس کمنٹ کیجئے گا ویورس آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہیں نا چوتھے فلور پر دو اہم شخصیات سے جس کے بارے میں نہ تو اس کو کسی نے انکار کیا اور نہ ہی کوئی بہت توفان آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شخصیات پہنچتی ہیں اور پھر ان کے ساملے الیکشن کی تاریخ اور پھر اگر آپ نے آئندہ کام کرنا ہے تو پھر کن ٹرمز پر کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضرور ڈسکس کی گئی ہوں گے ویورس آپ کو بتا دیں کہ اطلاعات کے مطابق کہ ایوانے صدر خالی نہیں کریں گے بلکہ صدارتی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے صدر ان گزشتہ ہفتے بعض اہم مشاویتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر اضامندی ظاہر کی تھی جبکہ صدر لاہور کا دورہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اسلام آباد جو ہمیں پہنچ گئے ہیں سوال جو اس پورے اپریسوڈ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں کہ صدر کیوں ایوانے صدر خالی نہیں کر رہے کیا انہوںیں کہیں سے گرنٹیز مل گئی ہیں یا انہوں نے کسی کو گرنٹیز دے دی ہیں دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ چانسز زیادہ ہیں صدر کے پاس اس وقت جو اہم اختیارات ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے ہے اور اس وقت پاکستان بیپلز پارٹی جیو ایس میں ہر جماعت کو الیکشن نوے روز میں چاہیں کیونکہ جس طرح کے حالات و واقعہ نظر آ رہے ہیں الیکشن میں تاریخ موشی امرجنسی کا بہانہ بنا کر اس میں ڈلے کیا جا سکتا ہے اور خبر ویورز یہ بھی ہے کہ شاید ملک کے اندر موشی امرجنسی جو ہے وہ لگا دی جائے اور حالات کو اگر صدر صاحب تاریخ کا اعلان کر دیتے تو شاید یہ پورے کا پورا جو اپریسوڈ ہے اس میں مجھے تو حقیقت جو ہے نظر آ رہی ہے چونکہ یہ خبر اسلام آباد میں کافی گرم ہے کہ شاید موشی امرجنسی تو خیروں نے لگا دی ہے اعلان نہیں ہوا لیکن اگر اعلان ہو گیا تو پھر الیکشن کو آپ کا مسکم جو ہے پاکستان میں بھول جائے پھر صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ جو صدر کی اگر صدر چلے جاتے ہیں تو ان کا رول جو ہے وہ نبھائیں گے اسٹیبیشمنٹ کے بہت قریب ہیں اس میں بھی کسی کو کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے لیکن ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بہت ہی احمد کا حامل ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر ویورز آپ کو بتائیں کہ کچھ باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر عارف الوی کے لیے کی گئی ہیں ایک تو مطالبہ کیا گیا کہ خدا کے لیے آپ ملک کے اندر انتخابات کروائیں لیکن دوسری طرف ویورز ایک دھمکی بھی دی گئی ہے ایک اعلان جنگ ہے صدر عارف الوی صاحب کے حوالے سے اگر یہ تحریک انصاف کی بات مانتے یا تحریک انصاف کا مدہ یا کیس لڑے ہوتے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی نا چوتھے فلور پر تو این ممکن تھا کہ دوسری طرف سے کہا جاتا کہ بھائی آپ جائیں بہت ہو گیا انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیا ہے یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے چونکہ یہ ابھی بھی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف اگر یہ کمپرومائز نہ ہوتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان کا نام لے کر درخواست نہ کرتی دھمکی نہ دیتی جو ان کی کور کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان جنگ کیا گیا ہے صدر مملکت سے التماس ہے کہ وہ اپنا دستوری فریضہ نبھائیں اور آئین کی بالدستی جو کہ ان کے منصب کا قلیدی ذمہ ہے یقینی بناتے ہوئے بلا تاخیر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں ورنہ وہ آئین کی بے حرمتی اور عوام کے بنیادی دستوری جمہوری حقوقی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے یہ اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے پاکستان میں ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نوے روز پیپلز پارٹی کہتی ہے نوے روز اے این بھی کہتی ہے نوے روز دیگر جماعتیں کہتی ہیں جماعت اسلامی کہتی ہے نوے روز فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب تک تو الیکشن ہو چکے ہوتے نوے روز کی بازگاش جو ہو رہی ہے لیکن اگر آپ ان کی طرف دیکھیں یہ نوے روز جن کا یہ حق تھا یہ کیوں نہیں کہہ رہے یعنی وہ جو میٹنگ تھی چوتے فلور کی وہ اپنا رنگ جو ہے وہ اس نے دکھا دیا وہ کام کر گئی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے بات مان لی اچھے بچوں کی طرح اسی نوکری پر اسی تنخواہ میں جو ہے وہ کام کریں گے اور پاکستان دریقے انصاف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا یقینا یہ ایک اعلان جنگ ہے صدر عارف علوی صاحب کے خلاف جو نمائندگی کر رہے ہیں اب کسی اور گھر کی ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج عدالت کے اندر پرویز علائی صاحب کو پیش کیا گیا اور پرویز علائی صاحب کو پیش کرنے کے بعد یعنی جریشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور کمرہ عدالت میں پرویز علائی صاحب کو دو مرتبہ ایک فون آیا اور یہ فون جو ہے وکیل صاحب نے یعنی اپنے فون سے ایک شخصیت سے ان کی فون پر گفتگو کروائے دوسری طرف جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ کافی دنوں سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو لاپتہ شخصیت ہیں شیخ رشید صاحب یہ ان کا فون تھا اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے انہیں ایک پیغام بھی بھیجا گیا اور پھر ان کی گفتگو بھی ہوئی پرویز علائی صاحب نے شیخ رشید سے مقالمہ کیا جو لوگ اس طرف کھڑے تھے انہوں نے بزاری باتیں وہ سن رہے تھے انہوں نے جو ریپورٹ کیا ہے اور جو بات باہر آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دو دن تھانے تھانہ سی آئی میں رکھا گیا جس میں آپ کو بھی رکھا گیا تھا بہت ظالم لوگ ہیں میں نے بتایا کہ دل میں سٹنٹ لگے ہوں ہیں آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب شیخ رشید گرفتار تھے تو انہیں بھی بخار تھا پرویزلائی نے شیخ رشید سے گفتک کرتے ہوئے وزیعالہ پنجاب کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ نگران وزیعالہ پنجاب میرا اشتدار ہے لیکن حالات آپ کو معلوم ہیں عمران خان کا شیخ رشید کے نام پیغام بھی ایک سامنے آیا جی آپ کے لیے دو سو فیصد کوشش کر رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی ساتھ کھڑے ہیں انہیں سب معلوم ہے چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ شیخ رشید بلکل ٹھیک بندہ ہے پاکستان طریقہ انصاف میں باقیوں کا تو آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز میڈیا کو میں نے بتایا کہ مجھے شجاعت حسین نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا ویرز یہ اس وقت کے حالات ہیں پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ معاشی ایک روڈ میپ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ رہی ہے پاکستان کے اندر جو نگران حکومتیں ہیں وہ کسی اور کا کھیل کھیل رہی ہیں عدالتیں خاموش ہیں سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کر رہی ہیں جج خود سے مجرم ٹھہرے چونکہ انہوں نے آئین کو پامال ہونے کا ایک موقع فرہم کیا لوگوں کے گھر جل رہے ہیں جمہوریت جو ہے وہ پمندے سلاسل ہے اسے لمبی یعنی عمر قید کی سزا جو ہے جمہوریت کو سنا دی گئی ہے لیکن ہماری عدالتیں حلقے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی زد کے اندر عدالتیں اپنے زون کے اندر اور کسی کے کہنے پر پاکستان کے حالات کو شاید ٹھیک نہ کر پائیں اور آپ دیکھیں گے کہ بلاخر ان تمام سیاسی جماعتوں کو جب یہ سیاسی لاوہ اپنے عروج پر پہنچے گا تو یہ پھٹے گا پھر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چیک چیک کر کیا کر رہی ہوں گی وہ تقاضہ کر رہی ہوں گی کہ ملک کے اندر آپ الیکشن کروائیں یہ کسی کی میں کا معاملہ نہیں یہ بلکہ ہمارے پیارے پاکستان کا معاملہ ہے ہماری جمہوریت کا معاملہ ہے ہمارے آنے والے کل کا معاملہ ہے ہمارے بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے ان کے مستقبل کا معاملہ ہے خدا کے لیے یہ ہوش کے ناخل لیں ملک کے اندر نویروس سے زیادہ اگر آپ آگے گئے اور انتخابات اگر آپ نے اب نہ کروائے تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھول جائے کہ پاکستان میں کبھی بھی انتخابات جو ہے وہ ہو سکیں گے چونکہ پھر آپ کو یاد ہے کہ زیادہ نے جنرل زیادہ کے دور میں کیا ہوا جنرل پرویز مشرف صاحب کیا کرتے رہے اور جب انتخابات نہیں ہوتے تو پھر تیسری قوت جو ہے وہ ایک ایک کر کے ادارے جو ملکی معاشی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے تو یہ ملک کے لیے ضروری ہے نوے روز میں انتخابات کروانا ویورز اپنا خیال رکھی گا اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد